حضرت معاویہ پر ایک الزام یہ بھی لگائے جاتا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب بوشتم کرتے تھے اور اس زمن میں حوالے بھی لیے جاتے ہیں کتابوں کے بعض دفعہ تو یہ جملے بھی لکھے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے اہد میں یہ بات شروع ہوئی کہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنروں خطیبوں کو ممبروں پر حضرت علی کو سب بوشتم کی بوچھاڑ کرنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ مسجد نوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں بعضوں نے یہ بھی لکھا اور بازابتہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی اس دوسری اس غلط روایت جو ہے اس کو بدلہ اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی کی سب و شتم والی جگہ پر ان اللہ یأمر بالعدل والحسان والا تکڑا جوڑا تو اب بہت سارے دعوے لوگ زمین میں کرتے ہیں کہ ایک کے حضرت معاویہ حضرت علی پر خود سب وہ شتم کرتے تھے ایک دعویہ تو یہ کرتے ہیں لوگ تو جہاں تک اس دعویہ کا تعلق ہے اور بہت سارے دعویہ کا تعلق ہے مثال کی طور پر کہ ان کے تمام گورنر یہ حرکت کرتے تھے یا یہ کہ گورنر حضرت معاویہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے ان کے لیے جو ڈیٹیز دی جاتی ہیں نا ریفرنسز میں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ امام تبری کو پڑھ لیں آپ ابن اثیر کو پڑھ لیں آپ البدایہ والنہایہ کو پڑھ لیں ابن کثیر نے جو لکھی ہے ابن اثیر علاق ہے اور ابن کثیر علاق ہے ان کی بازاتا جلدیں بھی دیتے ہیں صفحے نمبر بھی دیتے ہیں لیکن ان صفحوں میں ان جلدوں میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں اچھا ان کے آگے پیچھے دیکھ لیں وہ دھر بھی یہ بات نہیں ملتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کدھر دیکھی حوالے کچھ دیتے ہیں پڑھتے کہیں اور ہیں یا جان بوچ کے غلط حوالے دیتے ہیں یہ بھی بڑا انٹرنیٹ کے براکٹر ٹرینڈ چلا ہوئے ہیں حوالے دیتے ہیں غلط وہاں جاؤ وہ چیز ہی نہیں ہوتی ہوتی نہیں وہ چیز اچھا اب یہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ حضرت علی سے اختلاف کے باوجود ان کا کتنا احترام کرتے تھے یہ حافظ ابن کسید نے ضرور بیان کیا ہے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو تیس پر یہ روایت ضرور بیان کی ہے انہوں نے جب حضرت معاویہ کو حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت معاویہ رونے لگے رونے لگے ان کی اہلیہ نے ان سے کہا اب ان کو روتے کیوں ہوں جبکہ وہ زندہ تھے تو تم ان سے اختلاف کرتے تھے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں کہ آج لوگ کتنے علم و فضل و فقہ سے محروم ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپس میں جو اختلاف تھا وہ بھی اجتہادی اختلاف تھا اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا احترام کرتے تھے اور جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو رونے لگے اور کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جانے سے تمہیں پتا نہیں کہ کتنے علم سے کتنے فضل سے اور کتنی فقہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت معاویہ کی اہلیہ نے یہ اعتراض کیا کہ اب آپ انہیں کیوں روتے ہیں جبکہ زندگی میں سے ان سے مخالفت کرتے تھے یہ الفاظ آئے ہیں نا آپ ان سے بلکہ الفاظ کو اگر میں بلکل منوان لوں تو وہ ان کے الفاظ کا معنی ہوگا آپ لڑتے تھے آپ لڑتے تھے اچھا ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ کہتیں کہ عجیب آدمی ہوں زندگی میں تو ان پہ سب و شتم کیا کرتے تھے اب روتے کیوں ہوں اگر سب و شتم کرتے تھے تو بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کیونکہ دعویہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت خلافت راشدہ کے دوران حضرت معاویہ نے اپنے علاقوں میں لوگوں کو یہ حکم دے رکھا تھا تو پھر ان کے اہلیہ کا تو یہ جواب بننا چاہیے تھا لیکن وہ بات تو بنی نہیں وہاں اچھا امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بسر بن ارطا نے حضرت معاویہ اور زید بن عمر یہ زید بن عمر کون ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی تھی اور یہ ام کلثوم حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بیوی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے اس پر ایک بہت تفصیل سے میں درس دے چکا ہوں گو کہ اہل تشریعہ نہیں مانتے لیکن ان کو میں نے بڑے تفصیل سے اس کے اوپر درس دیا ہے کہ دو الگ الگ ام کلثوم ہیں ان کو کنشیوز نہ کرو ام کلثوم بنت ابی بکر الگ ہیں اور ام کلثوم بنت علی الگ ہیں ان کی اولاد بھی ہوئی ہیں حضرت زید بن عمر تو پھر زید بن عمر کس کے بیٹے ہیں اگر ام کلثوم بنت علی سے ان کا نکا نہیں ہوا یعنی خدا کا خوف کرو یار ادھر انکار کر دیتے ہو کہ وہ حضرت عمر کو داماد علی ماننا پڑے گا کیوں ظلم کرتے ہو اتنا اتنا بغض اتنا عناد اتنی حسد اتنی جلد اتنا غصہ کس کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے تو کبھی نہیں کہا یہ تم کدھر سے لے کر آئے ہو یہ سب و شتم یہ گالیاں یہ اتنا بغض حسد عناد غصہ یہ تم کس کی تربیت میں رہے ہو مولا علی کے ماننے والے تو نہیں ہوتا کہتے ہو تو میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو دھونگ کرتے ہو انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زید ابن عمر بھی بیٹھے تھے حضرت معاویہ کے بعد حضرت بسر بن ارتا آئے اور حضرت علی کو کچھ برا بھلا کہا حضرت معاویہ نے اس پر انہیں ٹوک دیا کہا تم علی کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہو اور وہ بھی ان کے نواسے کی موجودگی میں اللہ اکبر کہ انہوں نے یہ الفاظ کہ وَهُوَ جَدُّهُ یہ جو بیٹھا ہے نا زید بن عمر بن خطاب یہ اس کے نانا ہیں اس کے جد ہیں اچھا اس کو امام احمد نے صرف نہیں روایت کیا اس کو امام طبری نے بھی روایت کیا ہے اس کو الکامل میں ابن عثیر بھی لے کر آئے ہیں بہت ساری کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے اس واقعے کا اسی طرح اللامہ ابن عثیر جزری نے حضرت معاویہ کا جو آخری خطبہ نقل کیا ہے اس میں ان کی یہ الفاظ بھی ملتے ہیں الکامل لی ابن عثیر کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو پر آپ کو یہ عبارت مل جائے گی کہ اللامہ ابن عثیر جزری نے حضرت معاویہ کا جو خطبہ نقل کیا اس کے الفاظ کیا ہے لوگوں لَيْنِ يَأْتِيكُمْ مِنْ بَعْدِي میرے بات تمہارے پاس جو بھی خلیفہ آئے گا میں اس سے بہتر ہوں گا یعنی آنے والے خلیفہوں سے میں بہتر ہوں جس طرح مجھ سے پہلے جتنے خلیفہ گزرے تھے وہ مجھ سے بہتر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا آپس کا معاملہ تو یہ تھا تم کیا پٹیاں بناتے ہو لوگوں کو اچھا آجائے علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے بڑے اسرار کے ساتھ بڑے اسرار کے ساتھ ضرار صدائی سے کہا کہ میرے سامنے مولا علی کے اعصاف بیان کرو حضرت علی کے اعصاف بیان کرو ضرار صدائی نے بڑے بلی غنداز میں حضرت علی کی غیر معاملی تعریفیں کی حضرت معاویہ سنتے رہے اور آخر میں رو پڑے پھر فرمایا اللہ ابو الحسن پر رحم کرے خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے جو سب وہ شتم کرتا ہے وہ تعریفیں کرواتا ہے اور پھر روتا ہے خدا کا خوف کرو اس کو الستعاب میں روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر فورٹی تھری فورٹی فور جلد نمبر تین یہ کس نے بیان کیا علامہ ابن عبدالبر نے اچھا اس کے علاوہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ مختلف فقہی مسائل میں حضرت علی سے خط و کتابت کے ذریعے معلومات حاصل کیا کرتے تھے جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت معاویہ نے فرمایا ابن ابی طالب کی موت سے فقہ اور علم رقصت ہو گئے اگر سب وہ شتم کرتے تھے تو فقہ پوچھتا ہے کوئی جس سے سب وہ شتم کیا جاتا ہے جس پر اور اس کو بھی الستعاب میں تحت الاسعابہ صفحہ نمبر فورٹی فائف جلد نمبر تین میں روایت کیا گیا ہے ذکر حضرت سید علی بن ابی طالب کے تحت اچھا غر اس ریسرچ کے دوران بہت ساری قسم کی کئی روایتیں ملتی ہیں لیکن ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس سے پتہ جلتا ہے کہ حضرت معاویہ ماذ اللہ خود بومیں حضرت علی پر سب وہ شتم کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے خدا ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ الزامات کس بنیاد پر آئیت کی ہیں اچھا اب دوسرا دعویٰ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے حکم سے ان کے تمام گورنروں خطیبوں سے کہا جاتا تھا کہ برسر ممبر حضرت علی کررم اللہ وجہو پر سب وہ شتم کی بوچھاڑ کریں اچھا اب دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جب وہ حضرت معاویہ کے تمام گورنروں کی ایک فیرش جمع کر کے ہر ایک گورنر کے بارے میں یہ ثابت کریں کہ ان میں سے ہر ایک نے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دی تھی اور اس بات کا بھی ثبوت ان کے پاس ہو کہ ان میں سے ہر ایک کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حضرت معاویہ نے حکم دیا تھا کہ تم حضرت علی پر سب وہ شتم کی بوچھاڑ کیا کرو لیکن اپنے اس الزامات کے تعید میں جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں ان کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہی نہیں ہیں اچھا اب بہت ہوا تو ان حوالوں میں حضرت معاویہ کے صرف دو گورنروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علی کی مضمت کیا کرتے تھے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے مروان بن الحق امام تبری لاتے ہیں جلد نمبر چار صفحہ نمبر ون ایٹی ایٹ ابن اثیر لاتے ہیں کامل میں صفحہ نمبر ٹو تھرڈی فور مغیرہ بن شعبہ سے متعلق یہ بات جو ہے کہی گئی اسی طرح البدایہ میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ٹو ففٹی نائن اس کی حوالے میں مروان بن حقم سے متعلق یہ بات کہی گئی البدایہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر اسی کا حوالہ سو اس میں حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف الثقفی کا ذکر ہے جو حضرت معاویہ کا نہیں بلکہ ان کے بہت بہت ولید بن عبد الملک کا گورنر تھا تو اب جو ایک دعویہ ہے وہ تو غلط ہو گیا ایک دعویہ تو غلط ہو گیا نا جہاں پر ایک آدمی کا نام کہا کہ اس نے کیا وہاں پر تو کسی اور آدمی کا ذکر ملا ہے اور وہ تو بات کی کسی عموی بادشاہ کے زمانے کا ہم ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بات حضرت معاویہ کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو حجاج بن یوسف کا بھائی محمد بن یوسف الثقفی کا ذکر مل گیا جو حضرت معاویہ کا نہیں بلکہ ولید بن عبد الملک کا گورنر تھا اچھا اسی طرح ابن عصیر نے بنو عمیہ کے خلفاء کا عمومی تذکرہ کیا ہے کہیں یہ نہیں لکھا گئی حضرت معاویہ کے نامزد کی ہوئے گورنر تھے یہ کہیں نہیں ملتی یہ بات تو یہ سٹیٹ ونٹ بلکل کوئی سندی نہیں رکھتی اچھا اگر ان روایات کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ حضرت معاویہ کے دو گورنروں پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو اب اس سے آخر یہ الزام کیسے آ گیا کہ حضرت معاویہ کے حکم پر بنا کرتے تھے یا یہ کہ تمام گورنروں کو حضرت معاویہ نے خود کہا تھا کہ ایسا کرو اچھا اس کے بعد اب ان دو روایتوں کی حقیقت بھی سن لیجئے جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور مروان بن الحکم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی پر سب بوشتم کیا کرتے تھے پہلی روایت اصلاً علامہ ابن جریر توری نے اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا اور انہی سے نقل کر کے ابن عصیر جزری نے اپنی تاریخ کامل میں سے درج کیا ہے روایت کی الفاظ یہ ہیں اس کو توری نے جلد نمبر چار صفحہ ون ایٹی سیون ون ایٹی ایٹھ ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے اور انہوں نے مجالد بن سعید سے اور اس کے بعد انہوں نے سقع بن زہیر سے انہوں نے فدیل بن خدیج سے اور حسین بن عقبہ سے مروی روایت کیا ہے کہ ابو مخنف کہتے ہیں کہ ان چاروں نے مجھے آئندہ واقعے کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے سنائے لہٰذا حجر بن عدی کندی کا جو واقعہ میں آگے سنا رہا ہوں اس میں ان چاروں کی مختلف روایتیں جمع ہیں واقعہ یہ ہے کہ جب ماہ جمادی آہ فورٹی ون ہجری میں معاویہ بن ابی صفیان نے کوفہ ور مغیرہ بن شعبہ کو گورنر بنایا تو انہیں بلا کر پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں بہت چیزوں کی نصیت کروں لیکن چونکہ مجھے اعتباد ہے کہ تم مجھے راضی رکھنے اور میری سلطنت کو کامیاب بنانے اور میری ریایہ کی اصلاح کرنے پر اس لئے میں ان تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں البتہ تمہیں ایک نصیت کرنے میں ترک نہیں کر سکتا وہ یہ کہ حضرت علی کی مضمت کرنے اور انہیں گالی دینے سے پرہیز نہ کرنا اب اس کو ایکسپلین کروں گا میں اس بات کو عثمان پر رحمت بھیجتے رہنا اور ان کے لئے استغفار کرتے رہنا علی کے اصحاب پر عیب لگانا انہیں دور رکھنا اور ان کی بات نہ سننا عثمان کے اصحاب کی خوب تعریف کرنا انہیں قریب رکھنا ان کی باتیں سنا کرنا ابو مخنف کہتا ہے کہ سقعب بن زہر نے کہا کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہ مغیرہ کوفے میں معاویہ کے عامل کے حضیت سے سات سال اور کچھ مہینے رہے وہ بہترین سیرت کے مالک تھے اور آفیت کو تمام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے البتہ وہ علی کی مضمت اور انہیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے تھے اچھا یہ وہ روایت ہے جو بہت سارے لوگ اس کو اصل اصول بنا کر مغیرہ بن شعبہ پر اور پھر حضرت معاویہ پر یہ بات رکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ایسا کام کیا کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کو درست مان لیں تو خود اسی روایت میں آگے چل کر صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی مضمت کس طرح کیا کرتے تھے ٹھیک اسی صفحے پر جس پر ابو مخنف کے یہ الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہی کہا ان کے الفاظ یہ تھے یا اللہ عثمان بن عفان پر رحم کر اللہم مرحم عثمان بن عفانہ اور ان سے درگزر فرما اور ان کے بہتر عمل کی انہیں جزا دے کیونکہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے نبی کی اتباہ کی اور ہمارے ہی بات ایک کر دی اور ہمارے خون کو بچایا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے یا اللہ ان کے مددگاروں دوستوں محبت کرنے والوں انہوں ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما اور وہ ان کے قاتلوں کے لئے بدعا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت حضرت مغیرہ حضرت علی کی ذات پر کوئی شتم نہیں فرماتے تھے بلکہ وہ قاتلین عثمان کے لئے بدعا کرتے تھے جسے شیعہ رابیوں نے حضرت علی پر لانو تان سے تعبیر کر دیا ظاہر ہے کہ جب رابی حضرت مغیرہ کے الفاظ صراحتن نقل کر رہے ہیں تو فیصلہ ان الفاظ پر کیا جائے گا نہ کہ اس تاثر پر جو ان الفاظ سے رابیوں نے لیا ہے اس تعبیر پر جو روایت بالمانی یعنی انڈریکٹ نریشن میں انہوں نے اختیار کیا ہے پھر دوسری اہم درین بات یہ ہے کہ حافظ ابن جریر نے یہ روایت جس سنت کے ساتھ نقل کی ہے وہ اول سے لے کے آخر تک شیعہ رابیوں پر مشتمل ہے اول سے آخر تک اس روایت کا پہلا رابی تو حشام بن الکلبی ہے جو مشہور رابی محمد بن سائب الکلبی کا بیٹا ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ رابزی ہے اور فقہ نہیں ہے اور ابن عساکر کا یہ قول ہے وَهُوَ رَعْفَضِيٌ لَيْثَ بِثِقَةٍ لِسَانُ الْمِيزَانُ مِنْ اور دائرہ المعارف میں اس کے بارے میں یہ رائے موجود ہیں اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن ابی طے نے اسے امامیہ شیعوں کا ایک فرقے میں شمار کیا ہے اور ابن یعقوب حرینی فرماتے ہیں کہ انتہا درجے کی غلط روایتیں یہ جمع کرتا ہے مصالب روایتیں یہ جمع کرتا ہے اچھا اب آجائیں دوسرے رابی ابو مخنف کی طرف اس کے بارے میں حافظ ابن عاجی فرماتے ہیں کہ یہ ایک جلا بھنا شیعہ ہے اور انہیں کی روایت کا ذکر کرتا ہے یہ بھی آپ کو لسان و المیزان میں مل جائے گا تیسرا رابی مجالد بن سعید اس کے ضعیف ہونے پر تو تمام آئمہ حدیث کا اتفاق ہے چوتھا رابی رابی فدیل بن خدیج ہے اس کے بارے میں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول ہے کہ فدیل بن خدیج اشتر کے غلام سے روایت کرتا ہے مجہول ہے اور جو رابی اس سے روایت کرتا ہے وہ متروک ہے اس کو بھی میزان الاعتدال میں اور لسان و میزان میں اس کو ان تمام تفصیلات کو جواہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ وہ رابی جن کا ذکر ابو مخنف نے کیا ہے یعنی سقعب بن زہر اور فدیل بن خدیج وہ تو سرے سے مجہول ہیں یعنی سقعب بن زہر کو اگرچہ امام ابو زرہ نے سقع قرار دیا ہے مگر اس کے بارے میں ابو حاتم راضی فرماتے ہیں کہ شیخہ لیس مشہور اس والجرہ والتعادیل میں اور فدیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہوا مجہول وہ تو مجہول ہے اور وہ تو رجل مطروک الحدیث ہے اچھا اب اگر آپ غور فرمائیں کہ جس روایت کے تمام رابی اول سے آخر تک شیعہ ہوں اور ان میں سے بعض نے مقصد یہ بنا رکھا ہو کہ صحابہ اکرام کی طرف کچھ نہ کچھ غلط منصوب کرنا ہے تو اس روایت کا کیا اعتبار کریں کیا ایسی روایت کے ذریعے حضرت معاویہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ پر انظام آئد کیا جائے گا تو بہرحال حضرت مغیرہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور اس پوری روایت میں جو تفصیلات آتی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں یا یہ قطعی طور پر ناقابل اعتماد ہیں اول تو ہم اس پر چند ایک چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے سارے کے سارے راوی وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے خلاف اور کوئی اور سنت سے اس طرح کی روایت ملتی ہی نہیں ہے سوائے اس ایک سنت کے اور اس میں تو تمام راویوں پر کلام ہیں تو ان راویوں پر جن پر اتنا شدید کلام ہیں ان کی بات لے کر ہم ایک صحابی رسول کو کیسے نشانہ بنائیں یعنی جس کے راوی ضعیف ہیں یا مجہول ہیں ایسی روایت تاریخ کے عام واقعات کے مقابلے میں تو کسی درجہ میں شدید قابل قبول ہو سکتی ہو لیکن اس کے ذریعے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہو اچھا پھر روایت کے علاوہ درائیت کے اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ان کے لئے بتا رہا ہوں اس کیا ہوتی ہے نہیں اگر مان لیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سات سال تک یہ ایک آدم کی بات نہیں ہے سات سال تک ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کرتے تھے تو اب مجھے یہ بتائے کہ پھر اس کے تو بہت سارے راوی ہونے چاہیے تھے یہ تو ایک ہی راوی ہے وہی روایت کر رہا ہے اور وہ بھی شیعہ ہیں اور اس کا سقہ ہونا بھی نہیں معلوم کیا پوری امت اسلامی اپنے خیر القرون میں ایسے ہی اہلِ جرت اور اہلِ انصاف سے قطعی طور پر خالی ہو گئی تھی کہ جس کی جو مرضی آتا ممبر پر کھڑے رہ کے کہتا اور اس کو روایت کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا یعنی انسان سوچ نظرہ عدالت و دیانت کا معاملہ تو بہت بلند ہے حضرت معاویہ کے عقل و تدبر اور سیاسی بصیرت سے تو ان کے دشمنوں کو بھی انکار نہیں ہے کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان جیسا صاحبِ فراست انسان محض بغض کے جذبات میں بہ کر ایک ایسے بے فائدہ اقدام کرے جو اس کی حکومت کے استقام کے لیے خطرہ بن سکتا ہو کوفہ حضرت علی کے معتقدین کا گڑ تھا مرکز تھا کہ حضرت معاویہ ان کے سامنے حضرت علی پر سبو شتم کروا کر یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اہلِ کوفہ سے برابر لڑائی جلتی رہے اور وہ کبھی دل سے حضرت معاویہ کے ساتھ نہ ہو کوئی گھٹیا سے گھٹیا سیاست دان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مخالف قائد کے مرنے کے بعد اس قائد کے معتقدین کے گڑھ میں جا کر اس قائد کو گالیاں دے ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جسے لوگوں کو خامخوابی حکومت کی خلاف بھڑکانے کا شوق تو بہت ساری اور وجوہات کی بنا پر اس روایت کو ہم قبول کیسے کرنے ہیں ایک اور روایت جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جب مروان مدینے میں حضرت معاویہ کا گورنر تھا وَلَمَّا كَانَ مَرْوَانُ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ تو اس وقت وہ ہر جمعہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی پر سب وہ شتم کیا کرتا تھا اور اس سے حضرت حسن بن علی نے فرمایا کہ تیرے باپ حکم پر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس وقت لانت کیجی جب تو اس کی سلب میں تھا اور یہ کہا تھا کہ حکم اور اس کی اولاد پر خدا کی لانت ہو البدایہ وننہایہ کے جلد آٹھ صفحہ نمبر ٹو فشٹی نائن پر کہ اس روایت کو بھی بعض لوگ نقل کرتے اگرچہ یہ روایت کئی وجہ سے مشکوک ہے یعنی اول تو اس لیے کہ یہ پوری عبارت البدایہ وننہایہ کے اصل مصری نسخے میں موجود نہیں ہے دوسرے اس لیے کہ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ 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 کی طرف جو الفاظ منصوب کیے گئے ہیں وہ بھی بہت مشکوک ہیں کیونکہ رحمت للعالمین ایسے الفاظ ادان نہیں فرمایا کرتے تھے لیکن اتنی بات کچھ اور روایتوں سے بھی مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مروان بن الحکم مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران حضرت علی کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا جو حضرت علی کو محبوب رکھنے والوں کو ناغوار گزرتے تھے لیکن یہ نازیبہ الفاظ کیا تھے ان تاریخ روایتوں میں کسی میں ان کا ذکر نہیں ملتا ہاں البتہ صحیح بخاری کی روایت میں ایک واقعہ آتا ہے اب وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں تا کہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے ہر ایک شخص حضرت سحل کے پاس آیا یہ میں ذرا ریفرنس سے سنا دوں نہ تاکہ آپ کو بتا جلے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 3703 یہ بک نمبر 62 کی حدیث نمبر 54 ہے ٹھیک ہے اس کو حدثنا عبداللہ بن مسلم حدثنا عبدالعزیز بن نبی حازم عن نبیہ ان رجلا جاء الى سحل بن سعاد ایک آدمی حضرت سال ابن سعاد کے پاس آیا فقال حذا فلان الامیر المدینہ یدعو علی عند الممبر کہ بھئی وہ جو فلا شخص ہے جو مدینہ کا امیر ہے گورنر ہے وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے عند الممبر اور ممبر پر کھڑے رہ کے کہا بھئی اچھا زبان دراز کرتا ہے کیا کہتا ہے سال ابن سعاد نے کہا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ تو ان کو ابو تراب کہتا ہے مٹی کا بیٹا حضرت سال ابن سعاد حضر نے لگے قال واللہ ما سمہ اللہ النبی صلی اللہ سلم ارے پوچھنے والے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی کو کنیت دی تھی یہ تو حضور صلی اللہ علی 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 وآلہ نے آپ کو کنیت آتا فرمائی تھی یہ تو پیار کا نام ہے اس کے اندر ابو تراب کہنے میں کیا تذہیخ ہے کیا اس کے اندر ایسا نکتہ تو بارہ پھر اس نے وجہ پوچھی وہ بڑی تفصیل سے حدیث آتی ہے انہوں نے پوری وجہ بتائی کہ کس وجہ سے حضور صلی اللہ نے ایک کنیت دی تھی حضرت علی کچھ خود کہتے کہ مجھے ابل حسن نہ کہا کرو مجھے ابو تراب کہا کرو اللہ کے رسول نے یہ کنیت دی ہے تو اگر یہاں امیر مدینہ سے مراد مروان ہے کیونکہ یہاں حدیث میں امیر مدینہ کا ذکر ہے نام نہیں ہے کسی کا حادہ فلان لی امیر المدینہ یدو علی اند الممبر ٹھیک ہے تو اچھا مان مروان ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو اس سے سب وہ شتم کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے ابو تراب کے معنی مٹی کا باپ حضور صلی اللہ علی کو محبت میں اسلام سے بکارا تھا مروان زیادہ سے زیادہ اس کی حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہوگا مٹی کا باپ ابو تراب اگر فرض کیجئے کہ مروان اس سے بھی زیادہ کچھ نازیب حضرت علی کی شان میں استعمال کرتا تھا تو آخر یہ کام سے معلوم ہوا کہ یہ کام اسے حضرت معاویہ نے کہا تھا کرنے کے لئے اچھا بدایہ کی جس عبارت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت معاویہ کا جو قول آتا ہے خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنروں خطیبوں کو برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچار کرتے تھے اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے ہیں تو اچھا خود حضرت معاویہ کی طرف سے سب و شتم کی جو نزبت لوگ لے کر آتے ہیں اس کا تو کوئی ادنا سے ادنا ثبوت بھی بیان نہیں کر پاتے اور راضی جو لے کے آتے ہیں وہ تو بالکل متروک ہیں مجہول ہیں قادبین ہیں جھوٹے ہیں اب جھوٹوں کی بات کا ہم کیسے بیقین کریں اور وہ بھی صحابی رسول کی طرف پھر اس کی نزبت کریں اچھا بلکہ حریف و توصیف کر رہے ہیں اسی طرح تمام گورنر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ان دو گورنروں میں سے ایک مروان من الحکم کے بارے میں جو رائے دی جاتی ہے حوالوں کے اندر یا اور کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے کرتے تھے اگر کرتے بھی تھا اگر مروان من الحکم کرتا بھی تھا تو حضرت معاویہ کے حکم سے کرتے تھے کہ تو نہیں ملا کہیں پہ بھی اچھا سب و شتم کی بوچھار کا لفظ بھی بلا دلیل استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان تمام حوالوں میں سب و شتم کی الفاظ کہیں ہے ہی نہیں صحی بخاری کی روایت میں جو الفاظ ہیں اس میں سب و شتم کھینچتان کر ہی کہا جا سکتا ہے مٹی کا باب ابو تراب اس میں سب و شتم کہا سے آ گیا دوسرے رہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے بارے میں جو حوالہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر تصریح تن تو الفاظ یہی آتے ہیں کہ قاتلین عثمان پر بدعا کیا کرتے تھے اب قاتلین عثمان حضرت علی تھے ہی نہیں وہ تو جو تھے ان پر بدعا ہم بھی کرتے اچھا پھر ان روایتوں کے جو راوی ہیں وہ اوپر سے لے کے آخر تک سارے کے سارے وہ ہیں جو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں سے تھے تو اس طرح ان باتوں کو ہم کیسے لے لیں